جب کوئی مسلم شخص مالی اور جسمانی طور سے اتنا مجبوط ہوتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں حج سے جڑی ہوئی چند جانکاریاں جاننے جا رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بنے رہیے اور یہ بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ حج آخر ہے کیا بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ حج کیا ہے سعودی عرب دیش کی مکہ اور مدینہ میں جا کر دنیا بھر کے مسلم لوگوں کے لیے حج کے کچھ ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں حج کا مقصد ہے کہ یادتری اللہ کے پیتی اپنی وفاداری اور اپنے سمہوں کے ساتھ اتحاد کا اظہار کریں ہر مسلمان کے لیے حج یادترہ پر جانا اپنے جیون کے ایک بڑے خواب کا ساکار ہونے جیسا ہوتا ہے اگر انہیں حج پر جانے کا موقع ملے تو یہ ان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اگر آپ بھی حج پر جانے کی اچھا رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اچھے اچھے آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور اس ویڈیو میں بنے رہیں بہت ہی خاص یہ ویڈیو ہونے والا ہے یہ تو ہر مومن شخص جانتا ہی ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص مالی اور جسمانی طور سے اتنا مضبوط ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو اس شخص پر حج کا نافذ ہو جاتا ہے تو دوستو جان لیتے ہیں حج کے بارے میں یہ پورا ویڈیو دیکھتے رہیے حاجی جب گھر سے نکلیں تو چلتے وقت سب عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کریں اور اپنے قصور معاف کرائے اور اپنے لیے سب سے دعائیں کرائے کیونکہ دوسروں کی دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کس کی دعا مقبول ہوگی سب سے رخصت ہونے کے بعد اپنی مسجد سے رخصت ہو اور اگر مکروح وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑے پھر ریل وغیرہ جس سواری پر سوار ہو بسم اللہ تین بار پڑے پھر اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ ہر ایک دین تین بار اور لا الہ الا اللہ ایک بار پڑے موسافر خانے میں مختلف صوبوں اور مختلف مزاجوں کے حاجی اور ان کے رخصت کرنے والوں کا مجمع ہوتا ہے اس لیے اپنے سامانوں خصوصاً رقموں کی حفاظت کا خاص طور پر دھیان رکھیں بکسوں میں ہر وقت تالہ بند رکھیں اور جب باہر نکلے تو اپنے ساتھیوں کو سامان کی حفاظت سوپ کر نکلیں ہوائی جہاز کے مسافروں کو چاہیے کہ اسی مقام پر ہی احرام باندھ لیں یعنی آپ جب ائرپورٹ پر ہوں تو ہوائی جہاز میں چڑھنے سے پہلے ائرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیں اور جہاز بھر سواری کی دعا پڑھ کر سوار ہوں اور راستے بھر لبائک کی دعا پڑھتے رہیں چند گھنٹوں کے بعد یہ لوگ جدہ میں اتر جائیں گے جدہ میں جہاز سے اترنے کے بعد پاسپورٹ کی چیکنگ اور معاینے کے بعد اپنے سامان کو تلاش کرنا ہے اس موقع پر نہایت ہی سبر و سکون چاہیے اور سامان کی تلاشی میں جلدی نہ کرنے چاہیے بلکہ تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے جب لوگ اپنے اپنے سامان کو اٹھا لیں اور سامان تھوڑے رہ جائیں تو اپنے سامان کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا اتمنان رکھیں کہ کوئی دوسرا آپ کے سامان کو نہیں اٹھائے گا اب اس کے بعد آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جتنی چیزیں احرام کے حالت میں منع ہیں مثلا سلہ ہوا کپڑا پہننا مرد کے لیے سر چھپانا خوشبو لگانا ہجامت بنوانا جو مارنا وغیرہ ان سب چیزوں سے بچیں اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خاص کر سہر کے وقت لبیک برابر بلند آواز سے پڑھتے رہیں جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے مسجد حرام میں جائیں اگر وضو نہ ہو تو وضو کریں اور تواف شروع کرنے سے پہلے مرد اپنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر داہنہ مونڈا کھلا رہے اور چادر کے دونوں کنارے بائیں مونڈی پر نکال دے اب کعبے کی طرف مونڈ کر کے حجر اسود کی داہنی طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ پورا حجر اسود اپنے داہنے ہاتھ کے سامنے رہے پھر تواف کی نیت کرے نیت کے بعد کعبہ کو مونڈ کیے اپنے داہنی طرف چلو جب حجر اسود بالکل تمہارے مونڈ کے سامنے ہو اب کانوں تک دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور کہو بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ اگر آسانی سے ہو سکے تو حجر اسود پر دونوں ہتیلیاں اور ان کے بیچ میں مو رکھ کر یوں بوسا دیں کہ آواز نہ پیدا ہو تین بار ایسا ہی کرو اور اگر بھیڑ کی وجہ سے اس طرح بوسا لینا نصیب نہ ہو تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لو اب تواف کے لیے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھو جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جاؤ سیدھے ہو لو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر کر کے اس طرح چلو کہ کسی کو اعضاء مت دو پھر دو رکعت نماز پڑھو پہلی رکعت میں قلیہ ایو القافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ کے ساتھ نماز پڑھو یہ نماز واجب ہے اور اس کا نام تحید التواف ہے نماز کے بعد نہایت روتے گل گلاتے ہوئے دعا مانگیں نماز اور دعا سے فارغ ہو کر زمزم شریف کے ٹنگیوں کے پاس آؤ اور کھڑے ہو کر عدب کے ساتھ کعبہ مقرمہ کی طرف مو کر کے تین سانس میں خوب پیٹ بھر کر پیو ہر بار بسم اللہ سے شروع کرو اور الحمدللہ پر ختم کرو اور ہر بار نگاہ اٹھا کر کعبہ مقرمہ کو دیکھو پھر بابل صفہ سے نکل کر صفہ پہاڑی کی جانب چلو پھر کعبہ معظمہ کی طرف مو کر کے دونوں ہاتھ کندوں تک دعا کی طرف پھیلے ہوئے اٹھاؤ اور تھوڑی دیر تصبیع تحلیل تکبیر اور دروش شریف پڑھ کر اپنے لیے اور دوستوں کی لیے دعا مانگو کہ یہاں دعایں مقبول ہوتی ہیں پھر صعی کی نیت کرو صفہ سے اتر کر مروہ کو چلو اور دروش شریف اور دعاوں کا پڑھنا برابر جاری رکھو جب سبز رنگ کا نشان آئے تو یہاں سے دوڑنا شروع کرو یہاں تک کے دوسرے سبز نشان سے آگے نکل جاؤ اور مروہ تک پہنچو یہاں بھی تکبیر تصبیع اور حمد و سنہ اور دروش شریف پڑھو اور دعا مانگو یہ ایک پھیرہ ہوا پھر یہاں سے صفہ کو چلو اور سبز نشان کے پاس پہنچو تو دوڑو اور دوسرے نشان سے آگے نکل جاؤ اسی طرح سے صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ تک اور مروہ تک آؤ پھر جاؤ یہاں تک کے ساتھوہ پھیرہ مروہ پر ختم ہو ہر پھیرے میں اسی طرح کرو اور دونوں سبز رنگ کے نشانوں کے درمیان ہر پھیرے میں دوڑ کر چلتے رہو پھر آٹھوی زلحجہ کو حج کا احرام باندھو جس طرح سے پہلے احرام باندھا تھا اسی طرح سے احرام باندھنا ہے یہ دھیان رکھیں کہ احرام پہننے کے دوران اس میں گانٹ نہیں باندھنی چاہیے اور نہ ہی کوئی سلح ہوا سامان پہننا چاہیے سینڈل اور فلپ فلوف کو بھی سلح ہوا نہیں ہونا چاہیے پرسوں کو احرام پہننے کے دوران سر ڈھکنے کی بھی انومتی نہیں ہے آٹھوی زلحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے اور ایک نفلی تواف میں رمل اور صفہ مروہ کی سئی کر لو اور مسجد حرام میں دو رکھت سنت احرام کی نیت سے پڑھو اس کے بعد حج کی نیت کرو اور لبائک پڑھو اور جب آفتاب نکل آئے تو مینہ کو چلو اگر ہو سکے تو پیدل جاؤ کہ جب تک مکہ مکرمہ پلٹ کر آوگے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی یہ نیکیاں تقریباً اٹھتر خرب چالیس ارب بنتی ہیں راستے بھر لبائک اور ہم دوسنا درود شریف پڑھتے رہو مینہ میں رات بھر ٹھہرو اور زہر سے نویز الحجہ کی فجر تک پانچ نمازیں یہاں کی مسجد خیف میں پڑھو اور بار بار لبائک بلند آواز سے پڑھتے رہو جس قدر ہو سکے رو رو کر دعائیں مانگو نویز الحجہ کو آفتاب تلو ہو جانے کے بعد اب میدانِ عرفات کو چلو دل کو خیال غیر سے پاک ساف کر کے اور یہ سوچتے ہوئے نکلو کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش نصیبوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہے راستے بھر لبائک پڑھو اور اپنی دنیا ویوا دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کیلئے دعائیں مانگتے میدانِ عرفات میں پہنچ کر اپنے معلم کے خیمے میں اتر کر ٹھہرو دو پہر تک زیادہ وقت رونے گل گلانے میں گزار دو اور لبائک درود شریف و کلمہ توحید و استغفار پڑھتے رہو دو پہر ڈھلتے ہی زہر کی نماز جماعت سے پڑھو زہر کے فرض پڑھ کر فوراں تکبیر ہوگی اور اثر کی نماز پڑھو یاد رکھو کہ یہ زہر و اثر ملا کر زہر کے وقت پڑھنا جب ہی جائز ہے کہ نماز یا تو سلطان اسلام پڑھائے یا اس کا نائب میدان عرفات میں جس نے زہر اکیلے یا اپنے خاص جماعت سے پڑھی اس کو اس وقت سے پہلے اثر پڑھنا جائز نہیں بلکہ وہ زہر کو زہر کے وقت میں اور اثر کو اثر کے وقت میں پڑھے بہار شریعت نماز کے بعد فوراں موقف کو روانہ ہو جائیں موقف وہ جگہ ہے کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر الہی اور دعا مانگنے کا حکم ہے اگر حجوم اپنی کمزوری کی وجہ سے موقف میں نہ جا سکو تو اپنے خیمے میں لبیک پڑھنے اور ذکر و دعا میں آفتاب ہونے تک مشغول رہو اور خبردار اس قیمتی وقت کو برباد نہ کرو بلکہ آنکھیں بند کیے گردن جھکائے دعائیں مانگیں ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچا اٹھا کر پھیلائیں تکبیر و تحلیل اور لبے کو دعا اور توبہ اس تغفار میں ڈوب جائیں اور خوب رویں اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنائیں اور انتہائی کوشش کریں کہ ایک قطرہ آنسو ٹپک جائے کہ یہ مقبولیت کی نشانی ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد میدانِ عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تکبیر قصر سے بلند آواز سے پڑھتے چلو مزدلفہ پہنچ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کے نیت سے پڑھو سورج غروب ہو جانے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تقبیر کسرت سے بلند آواز سے پڑھتے چلو مجدلفہ پہنچ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کی نیت سے پڑھو پھر مغرب کے بعد فوراں ہی عشاء پڑھو اس کے بعد مشر الحرام کی مقدس پہاڑی یا اس کے قرب میں یا پورے میدان میں وادی محسر کے سوا جہاں چاہو ٹھہرو اور لبیک اور تقبیر و تحلیل میں خوب رو رو کر مشغول رہو اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے اجالہ ہونے تک یہ وقت بہت ہی خاص وقت ہے اس میں ذکر و دعا سے غافل نہ رہو مجدلفہ سے تینوں جمروں پر مارنے کے لیے کنکریاں خجور کی گھلی کے برابر چن لو اور ان کو تین مرتبہ دھولو اور طلوع آفتاب میں جب دو رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مجدلفہ سے منہ کو روانہ ہو جاؤ اور منہ پہنچ کر جمرت الاقبہ کو سب سے پہلے جاؤ اور اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ منہ داہنے ہاتھ پر اور کعبہ پائیں ہاتھ کی طرف ہو اب پانچ ہاتھ کی دوری سے سات کنکریاں جدہ جدہ چٹکی میں لے کر داہنہ ہاتھ خوب اٹھا کر جمرے کو مارو کنکری مار کر قربانی کریں مگر خوب سمجھ لو کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو بکر عید میں ہوا کرتی ہے بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے قربانی کے بعد مرد سر مڑائیں یا بال کا تروائیں عورتیں صرف ایک پورے کے برابر سر کے بال کٹا دیں اس کے بعد احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور افضل یہ ہے کہ آج دسویں دل حجہ ہی کو مکہ جا کر تواف زیارت جو فرض ہے کر لیں مگر دسویں کو یہ تواف نہ کر سکیں تو گیارہ اور بارہ دل حجہ کو مینا میں رہیں اور سورج ڈھلنے کے بعد دونوں روز تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کنگریاں مارتے رہیں بارہ دل حجہ کو کنگریاں مار کر گروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل کر مکہ کو روانہ ہو جاؤ جب وادی محسب میں جو جنت المالا کے قریب ہے پہنچو تو سواری سے اترو یا سواری ہی پر کچھ دیر ٹھہر کر دعا کر لو اب مکہ میں جب تک قیام رہے اپنی اور اپنے ماں باپ کے اپنی استادوں اور اپنے پیروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ عمرے ادا کرتے رہو